دوہزار دس میں انہوں نے پنجابی میں ایک پہلی کتاب لکھی ہرک کے نام سے میں دعوت دینے والی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بہت نجی زبان میں جو ہے لکھتے ہیں پنجابی کی جس کو عام کوئی پنجابی عام فہم انسان نہیں سمجھتا اس طریقے سے لیکن پھر وہ اس بات سے انکاری ہے وہ خود بتائیں گے ان کے کلام سے ہم جانیں گے میں دعوت دے رہی ہوں محمد خان ناصر صاحب کو کہ آئیں اسٹیج پہ اسلام علیکم جی کتاب حیث اسٹیج پہ مانے بتا جائیں گے اے مانے دے نے حیث ساڑے بسے بیچ حیثم تو نکڑیا ہے حیثم اندہ پیار کرن آڑا اے پیار محبت رواداری احساس انہ سارے لفظنا دی خوشبو ہے حیث شکر گزارا ہے انہا دا انڈس آڑے ہاں دا انہا میں انہوں سادھ لیا اتوے بیچا دا سے آجوے بلکل ساندھر بار دا جڑا انا ٹھیٹھ لبو لے جائے اندہ چھ گال کردہ ہے اندہ چی کرنا اللہ دے فضل نہ ہوں جو میں اے چی سونی ہے نا تے اللہ سونے انسان نو بلوارا دیتا آپنی طرف ہوں تے بولن اس انسان واس تے راکھ چھڑیا جو بھا میں چنگا بول تے بھا میں بیڑا بول تے جے انسان چنگا بولن ہے تے وہ اپنی ماں بول لی تو علاوہ چنگا نہیں بول سکتا جنہ مرضی بول لے بھا تے آج چونکہ ہوں پتہ نہیں سارے انہوں پتہ ہے یا نہیں ہے آج میں راج شریف دی رہا تھے تے ایک کتے توں اے میں لازمی سرکار دی بارگاہ پیش کرنا ہے کہ توں اے اجازت جی توں سارے زمانے اتھلے چا موڑوی توں سارے زمانے اتھلے چا موڑوی لدھی مثل بے مثالاں دی کوئی نہ لبدا تو پھرنا ہے کوئی آقا دے تولدہ ریس جلیا ہنان دے تا بالاں دی کوئی نہ باد اچھا 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 ریس جلیا ہنان دے تا بالاں دی کوئی نہ تے سونے دی الفت تخالی جو ہونڈ اللہ نو اونا امالاں دی کوئی نہ کری جا تاریف آقا دی ناصر تینو لوڑ چوکھے موالاں دی کوئی نہ تے چونکہ ساڑھی جیڑی پنجابی وسیب ہے ساڑھے پنجابی زبان ہے او دا سارا عدب ساڑھیاں جیڑھیاں سنفان پرانیاں مایا بولی ٹپا تے اشلوک او دے تے انہاں ڈپینڈ کر رہی ہے میں اے غزل دے صرف دو شیر سنا کے پھر ایک مایا ایک ٹپا تے کوئی ایک شلوک تے کوئی دو تین بولی گیا غزل دے دو شیر نے کے چونکہ حاسیہ راتے رو جفر صاحب ذرا گوھر کریا حاسیہ راتے رو میں پورا ہونائیں ہاسیہ راتے رو میں پورا ہونائیں میں فجران دی لو میں پورا ہونائیں تے میری موت تے گنگے تھرو نا بھئی نا میری موت تے گنگے تھرو نا بھئی نا میں نوں پیٹھ کے رو میں پورا ہونائیں مہربانی مہربانی تے مائیا کہ میرا حال بنجا چھڑے ائی میرا حال بنجا چھڑے ائی ورے آڑے دے روسیان ورے آڑا دے ایدہ دن میرا حال بنجا چھڑے ائی ورے آڑے دے روسیان پورا سال بنجا چھڑے ائی میرا حال بن جا چھڑی ہاں جی مایہ تو چھڑی ہے ہی گال مایہ بکھیا جے کہ آ پینڈا پوگ لئیے آ پینڈا پوگ لئیے جیڑا جھاٹ کوڑ اپنے ڈلے بیر نہ چوگ لئیے آ پینڈا پوگ لئیے تے ایک شلوک خاص کر صاحب صدر یہ ذرا غور کر رہا جے کہ بورنو آخ ہنیریے بورنو آخ ہنیریے اج اپنا آپ سنبھار بورنو آخ ہنیریے اج اپنا آپ سنبھار مرچنگے بھاجہ تلسیں جے رسیں ٹانی نار بہت اچھا بہت اچھا دو بولیاں تھے آخری ایک تپا سنو آ دیستان اپنا دو تن بولیاں کے میرا میرے ناروں اگے پر چھاما میرا میرے ناروں اگے پر چھاما میں کانڈ کی تھی چانڈ نو بہت اچھا میرا میرے ناروں اگے پر چھاما میں کانڈ کی تھی چانڈ نو تے انو ویخ کے جدو میں آما انو ویخ کے جدو میں آما نی میں نو گھاٹ ویخیا کرو تے پانی بھر دی دے ہتھوں بوکا چھوٹیا پانی بھر دی دے ہتھوں بوکا چھوٹیا تے پانی توں میں پارو ڈول گئی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا مانی تے مٹھا راؤ ناروں مائی آجے نا ہندہ مٹھا راؤ ناروں مائی آجے نا ہندہ ویلنے چو موے لگ دے تے دو بولیاں دھی دے اوالے نار کے دھی ہک واری رو کے تے ڈٹھا دھی ہک واری رو کے تے ڈٹھا تے دوجی واری پہ او کوئی نا تے پھول کی کران دے ہو گئے نے پھڑیاں نی اما تے ان کو نی دسیا تے آخری تپا کے لے کھے لے کھے لے کھے لے کھے لے کھے لے کھے نی ہر پاسے یار دس دا میری تھانتے کھلو کوئی وکھے ہر پاسے یار دس دا بہت اچھے بہت اچھے